اسلام علیکم اسلام علیکم کیا لیپ لوگیا خیریہ سن ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دو شو ویلکم ٹو دو نیو ویک نئے ہفتہ شروع ہو گیا اور نئے ہفتے کے حوالے سے بڑی زبردست ریسیپیز آپ کے لئے پلان کیوئیں آپ کی کچھ ریکویسٹڈ ریسیپیز بھی شامل کی ہیں کچھ ہمارے اپنے پلانز تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی جو ریسیپیز ہیں دو جس میں سے ایک خاص طور پر جو مموظم بنا رہے ہیں یہ بڑی مشہور دیش ہے انڈیا میں اور اس کے مختلف نام پچھلے ہفتے ہم نے بنائی تھے ڈمپلنگز چینی سٹائل میں پھر ہم نے لاسٹ ہم نے تھزڈے کو ہم نے بنایا منتو جو بیسیکلی یہاں کی پاکستان اور افغانستان کی دیش ہے جس میں پاکستان میں نوردن ایڈیاز گلگت چترال وغیرہ اور افغانستان میں ہر جگہ اور یہ بھی بڑی زبردست سارے وہی دو بنیں گے اور دو کے اندر فلنگ ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے اس کی فلنگ کا کام شروع کریں گے اس کی وجہ ہے کہ فلنگ بنے گی اور تھنڈی ہوگی جب یہ تھنڈی ہوگی پھر یہ فل ہوں گے جو ذہن میں بنا رکھیا گا یہ بیسیکلی مشین میں نے لگائی ہوئی ہے دو اس کا تیار ہے سب سے پہلے اس کی فلنگ بنائیں گے فلنگ اس کی تھنڈی ہوگی پھر اس کو ہم فل کریں گے روٹی میں اگر یہ گرم فلنگ ہوئی روٹی بننی ہوگی سو میک شور کہ سب سے پہلے اس کی فلنگ بنا گے اس کو تھنڈا کر لیں پھر ہم یہ دو کے ساتھ اس کو اس مشین میں یوز کریں گے اس کی شیٹس بنائیں گے اس کے راؤنڈ ڈسک کٹیں گے اور پھر ہم اس کو فلنگ کریں گے اور اس ساتھ بہت ہی مزے کی چٹنی بننی ہے یہ ویجٹیبل موموز ہیں انڈیا میں موز کی سب سے فیمس جو ہے وہ یہ میتھڈ ہے اس کے علاوہ آپ اسی میں چکن بھی مکس کر سکتے ہیں گائی کا گوش بیو بھی مکس کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک میکسیکن سوپ بنا رہے ہیں سپائیسی ٹومیٹو میکسیکن سوپ بہت مزے گا سب سے پہلے یہاں پہ آجاتے ہیں اس کی فلنگ کے لیے اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا آئل آئل کی مقدار ہے وہ چار پانچ کھانے کے چمچ ہے بس اور فلنگ اس کی بڑی سمپل ہے سبزیوں میں ہم جو استعمال کر رہے ہیں اس میں ہرا پیاز ہے گاجر اور بندگوبی اور پیاز یہ چار سبزی ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے اس میں مٹر شامل کر سکتے ہیں کوئی سی سبزی مشروع میں استعمال کر سکتے ہیں جو سبزی آپ کو آسانی سے آویلیبل ہو اور اسی کو آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی انہی سبزیوں میں آپ چکن کا قیمہ شامل کر دیں تو آپ کے پاس ایک اور ویرینٹ آجائے گا فلال ہم نے جو پچھلے بنایا تھے ایک ہم نے چکن کا بنایا تھے ڈمبلنگز پچھلے ہفتے اور ساتھ میں ہم نے بیف کے بنایا تھے یہ منتو اور اس کے بعد آج ہم ممورس بنا رہے ہیں ویشٹیبل تو آپ کے پاس تین ویرینٹ بھی آگئے جس میں چکن بیف اور ساتھ میں سف سبزی جیسی آئل گرم ہوا اس کے بعد سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے لیسن اور بڑا کوکلی تین منٹ کے اندر اندر یہ سب تیار ہو جائے گا لیسن فرائی کیا ہلکا سا ادرک شامل کیا جیسی یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا ساری چیزیں ایک سار شامل ہو جائیں گے اور تیز آہنچ پھر اس کو دو تین منٹ پکائیں گے اس کے بعد اتار لیں گے تو ہماری فیلنگ ہو جائے گی تیار پھر ہم آ جائیں گے اس کے ڈو کی طرف اور پھر اس کی چھٹنی اس کے پروسسیں تھوڑا لمبے لیکن ہے بڑی مزے کی ڈش جیسی ادرک لسن تھوڑا سا فرائی ہوا اس کے بعد اس میں آگیا پیاز گاجر بندگو بھی کالی مرچ نمک ہرہ پیاز ہری مرچ اور ہرہ پیاز تیز آنچ پہ رکھنا ہے اس کو اور تیز آنچ پہ دو سے تین منٹ بس اور اس کے بعد اتار لیں گے اور اس فیلنگ کو ہم نے فوری طور پر ٹھڈا کرنا ہے دو منٹ سے زیادہ پکانا نہیں ہے سبزیوں کو اورککنی کرنا ہے بھر اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ وہ ہلکا سا کچھاپن تھوڑا سا ختم جائے بس ویسے بھی اس کو پکنا ہے اس ٹیم پہ تو اس حوالے سے اس کو بہت زیادہ پکانے کی اثر ضرورت نہیں ہے اس کو تیز آنچ پہ سوڑا سا فرائے کریں گے بس دو سے تین منٹ اور اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ نکال کر رکھی بھی ہے اس پلیٹ میں اس کو نکالیں گے میں اس کو فوراً فریج میں رکھوں گا کیونکہ ہم نے اس کو فوری طور پر ٹھنڈا کرنا ہے آپ اس کو سمپلی باہر چھوڑ دیں اور اس کے بعد جیسے ہی فلنگ کیار ہو جائے جی اس میں ہم اس کو بھریں گے لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ اس فلنگ کو جب بھی استعمال کریں گے جب بھی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو جائے اس کے علاوہ نہیں اس کو سوڑا سا فرائے کیا بس چولا کیا بند جگہ میں کر رہا ہوں کلیر اور یہاں پہ ہم آجائیں گے ہمارے جو دو بننا ہے دو بڑا سمپل ہے جتنی بھی ریسیپیز ابھی ہم نے بنائی ہم نے اٹیلین پاسٹا بنایا تھے وہ دو جو تھا وہ انڈے اور مہدے کی کومبیلیشن تھی یہ والے جو دو ہیں یہ سمپل جو گھر میں ہم چھپاتی روٹی بناتے مہدہ اور نمک باس سو آدھا کلو مہدہ اور اس میں ہم نے ایک چاہ کے چمچ نمک شامل کیا اس کو میں پہلا رہا ہوں اور تاکہ جلدی تھنڈا ہو جائے جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا ہم اس کو یوز نہیں کر پائیں گے اس کو میں رکھ رہا ہوں فریج میں آپ نے رکھیے گا فریج خراب جائے گا ہمارا فریج بڑا مضبوط ہے فیلال اس معاملے میں یہ نیچ فریج بند نہیں ہو رہا بس بس اب آجاتے ہیں یہاں پر دو کی طرف بڑا سمپل کام جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ہے مشین بہت کام کی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو سمپلی بیلن سے بھی بیل کے لیکن بہت باریک بیلنا ہے عام چپاتی جو بنتی ہے اس کو سمجھ لیں تین چار گناہ اور پتلا تو یہاں پہ ہم نے شیٹ کو لے لیا پہلے یہ تیار ہے سمپل میدہ ہے اس میں اور نمک بس ایک چائے کا چمچ نمک آدھا کلو میدہ یہ مشین میں اس کو کیا ہو گیا ہاں چلو اس کو بیلنا شروع کرنا ہے اور مشین اگر آپ کے پاس ہے تو سمپل اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد باریک کرتے جائیں گے اس کے نمبر لگے میں اس کے ساتھ جو میں اس کا ہاں ہوں یہ اس کی تکنس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے ہم نے اس کو آخری چھے نمبر پہ فائنل نکالنا ہے یہ ڈو آ گیا اور اس کو بہتر طریقے سے کٹنے کے بیلنے کیلئے اس کو ڈو کو ہم آدھا کر دیں گے کیونکہ ابھی جتنا ہم اس کو بیلیں گے بڑا ہوتا جائے گا اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اس کا میدہ کا استعمال خوب اس کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سے بھی میدہ نہیں لگا ہوگا دو جو ہے چپک جاتا ہے مشین کے ساتھ بھی چپک سکتا ہے اور یہ جہاں پہ سرفیس اس کے ساتھ بھی چپک سکتا ہے یہ بس یہ اس میرے خواب میں سے اس کی فائنل لیند آئی تو ہمارے پاس یہاں کٹر پڑا ہوا ہے یہ فائنل ہے یہ بلکل باریک سی شیٹ بنی گی اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا اور یہاں پہ میدہ ڈال دیں گے تھوڑا سا یہاں پہ بھی ڈالیں گے اور اس سیمپل کٹر لے کے یہ آگیا یہ کٹر لیا اور کسی بھی اگر یہ کٹر ٹپیکل نہیں ہے آپ کے پاس آپ یہ کسی بھی کوئی ڈش وغیرہ اس کا بوتل کا کوئی ٹن کا اس کا کٹر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں سیمپل کٹتے جائیں گے اور یہ نہیں یہ دیکھیں میں اس طرح کی ڈسک بنانی ہے میدہ اوپر بھی ڈالنا ہے اور نیچے بھی تاکہ چپکے نہیں یہ سیمپل ہم بناتے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم بھی آگیا بریک پہ جاتے ہیں ہمارا مکس بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور یہ بھی تیار ہو چکے ہوں گے پھر ہم اس کی چٹنی بھی بنائیں گے اس کی فلنگ بھی بنائیں گے اور اس کو ہم سٹیم پہ پکائیں گے سٹیم پہ کوکنگ ٹائم اس کا سات اٹھ مینٹ ہے ٹوٹل اس بھی اتنی دیر پک جائے گا دیکھ سے اوپس آتے ہیں سٹارٹ کریں کرن جائے گا پی ریک پیک موسیقی ویجیٹیبل موموس اجزہ ڈو کے لیے میدہ پانچ سو گریم نمک ایک چاہ کا چمچہ فلنگ کے لیے چوپڈ گارلک ایک کھانی کا چمچہ چوپڈ جنجر ایک کھانی کا چمچہ تیل پانچ کھانی کی چمچے چوپڈ ہری مرچ دو کھانی کی چمچے چوپڈ ہری پیاس تین ادد گاجر ایک کپ بند گوبی ایک کپ کالی مرچ ایک کھانی کا چمچہ نمک ایک کھانے کا چمچہ موموس چٹنی کے لیے سابت لال مرچ چھ ادد ٹیمارٹر تین ادد تلہار مرچ دو ادد تیل پانچ کھانے کے چمچے چوب گرلک ایک کھانے کا چمچہ چوب جنجر ایک کھانے کا چمچہ لیموگرس پانچ کھانے کے چمچے چوب پیاس ایک ادد چھوٹی نمک ایک چاہ کا چمچہ سویہ سوس ایک کھانے کا چمچہ آج ہم منا رہے ہیں ویشٹیبل موموس یہ بیسیکلی انڈیا ہے بڑی مشہور بہت مشہور ہے اگر آپ یوٹیوب یا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں بہت لٹریلی اس کو سٹریٹ فوڈ ان کا ٹپیکل اور ہیلدی بہت ہے سب سے خاص بات یہ سٹیم پہ پکے گا اور اس کی چٹنی بڑی مسئی کی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ چٹنی ہے آپ کے ساتھ سب سے پہلے چٹنی شیئر کریں گے ویشٹیبل فیلنگ والا ہے یہ روٹی ہیں اس کو پکا دی اس کو کوشش کیجئے کلنگ ریپ ہم نے کر کے رکھا ہوئے پلاسٹک ریپ ہی دیں یہ اسو جیسے کیا ہوئے کہ یہ باہر پڑا رہے گا تو یہ فورن ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا پر آپ کو تھوڑا سکھ سمبالنا مسئلہ ہو جائے گا اور میدے لگا کے رکھا ہوئے تاکہ آپ اس میں چپکے نہیں اس کی فیلنگ میں ہم نے ایکے کھانے کے چمچ ادرک لیسن پانچ کھانے کے چمچ آئل میں فرائی کیا اس کے بعد بنگو بھی گاجر پیاز کالی مرچ نمک اور ہرا پیاز اور ہری مرچ یہ سارا تین دو سے تین مرچ فرائی کیا تیز آنچ پہ ابھی میں نے نکال کے رکھا وہاں تھنڈا ہو رہا ہے جیسی تھنڈا ہو کے آتا ہے اس کی فیلنگ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے چٹنی کی طرف آجاتے ہیں اور چٹنی کے عجزہ میں اس میں ثابت لال مرچے گول چھے عدد ٹیمارٹر تین عدد تلہار مرچ دو عدد پانچ کھانے کے چمچ اس میں بھی آئل ہے اور چوب گارلک ہے جنجر ہے اور لیمو کراس ہے اور چوب پیاز ہے چلیجے سب سے پہلے اس میں آئل شامل کرتے ہیں اور ادرک لیسن کی فرائنگ کرتے ہیں اور پھر یہ چٹنی کے عجزہ اس میں شامل کرتے ہیں سو یہ آگیا اس میں آئل اور بڑی چٹپٹی کی زمکی سپائسی چٹنی ہے سو سب سے پہلے یہ آگیا اس کے بعد اس میں شامل ہو جائے گا لیسن یہ سارا آگیا ادرک آگیا اور اگین اس کو بھی تھوڑا سا پہلے کریں گے باقی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو سمپل اس میں میں آپ کو چٹنی کے حوالے سے بتا دوں پہنے سب سے پہلے اس میں تمارٹر تلہار مرچ سابت لال مرچ اور یہ سوری اس کو اپنے الگ سے پکانا ہے یہاں پہ پہنے لیتا ہوں میں اور اس میں ہم بیسکلی یہ گول لال مرچ تلہار مرچ اور ساتھ میں اس میں تمارٹر ہی آگیا سو یہ سب سے پہلے ہم نے ان کو پکانا ہے یہاں پہ ادرک لیسن فرائی کر لیا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں اور اس میں پانی شامل کرتے ہیں تقریباً سمجھ لیں کوئی دو سے تین کپ اور اُبال آنے کے بعد سارے اجزاء نرم نہ ہو جائیں اس کو میں کور کر دیتا ہوں بس اور یہ لیسن اور ادرک اس کا ہو گیا فرائی اس میں چند مزید چیزیں ڈلنی ہیں جس میں لیمو کراس ہے یہ آگیا اس میں سویا سوس اور یہ آگیا اس میں نمک یہ تین اجزاء بس جیسی چیزیں نرم ہو جائیں گی اس کو ہم گرائنڈ کریں گے یہاں پہ شامل ہو جائے گا ادرک لیسن میں اور اس کے بعد اس میں نمک اور سویا سوس اور لیمو جوس یہ شامل ہو جائے گا اور یہ ہماری چھٹنی تیار ہو جائے گی آج ہیں یعنی سبزی لیا ہے اچھا جی اب آج جاتے ہیں اس کے فلنگ کے طرف اور یہ کھول لیتے ہیں اور ایک اکر کے بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے اچھا یہ سمپل اس کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتائیں تھوڑا ذرا مہنے طلب کام ہے تو گھر میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کا بیچ طریقہ آج میرے گھر میں میں بھی بنا رہا ہوں تو اس وقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا بیس طریقہ ہی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم ساری ریشیپی بنائیں آپ اس کو ایک دو دن تین دن چار دن پانچ دن پہلے بنا سکتے ہیں فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں سبزی ہاں تھنڈی ہو گئی بس کا تھنڈا ہونا اس میں سے ضروری ہے کہ اگر یہ گرم ہوگی تو یہ روٹی کے اندر جیسے جائے گی روٹی کو نورم کر دے گی اور یہ بنے گی نہیں پروپر تو چینے جیس کو یہاں پہ آ جاتے ہیں سبزی در لے آتے ہیں ساری سبزی میں جیس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پیاز اور گاجر اور بندگو بھی یہ تین اس کے مین اجزہ ہیں سبزی کی مکس کے آپ اس کی جگہ کوئی سی سبزی جو آپ کو پسند ہو ایزیلے اویلیبل ہو وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں کسی بھی ساتھ فش اور پراؤن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ سمپل مکس آ گیا اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک روٹی لی اور اس میں اگر بڑی روٹی بنا رہے ہیں اچھے اس کے مختلف سائزز ہیں تو جگہ میں یہ جو ہم منا رہے ہیں سنگل بائٹ یا اس کو ڈبل بائٹ کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں بڑے والے بھی آتے ہیں اتنی ہی روٹی کو ڈبل کر لیں تو یہ ڈبل روٹی کے اندر کافی فیلنگ آتی ہے اس کی اور وہ تقریباً کوئی چار سے پانچ بائٹ پر پیس ہوتا ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سے چھوٹے ہی بنتے ہیں وہ سنگل بائٹ ہوتے ہیں یہ آل موز ڈبل بائٹ ہے اس میں ہم نے سینٹر میں فیلنگ رکھی اور شیپس اس کی بہت ساری مختلف چونسی آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ اس کو اور سبزی ہاں سبزی ایک چیز ذہن میں رکھے گا فیلنگ اس کی بہت نہ کیجئے گا یہ روٹی پروپر طریقے سے بند نہیں ہو پائے گی بس یہ سیمپل اس کی سائیڈ جوڑتے گئے اور شیپس اس کی بہت ساری ہیں ابھی تو میں فیلال بیسک قسم کی جو ہوتی ہیں وہ بنا رہا ہوں باقی آپ کے اپنی چوئس آپ کو اسی شیپ بھی اس میں بنا سکتے ہیں بس یہ ایک کر کے اس کی اوپر جو ٹاپ ہے اس کو کوشش کرے پروپر طریقے سے بند ہو ایک ایک کر کے روٹی لے لی فیلنگ بہت نہ بھریے گا پھر دوبارہ آپ کو بتاتے چلو یہ روٹی بند نہیں ہو پائی گا آلماسٹ ایک ٹیبل سپون آرہا ہے جو بڑے والے آتے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھی آتے ہیں مدب بھر سکتے آپ وہ اس سے روٹی جو ہے اس سے ڈبل دسائز ہوگی بچے فورڈ کرتے گئے اوپر سے اس کی بند ہونا اس سے ضروری ہے کہ سٹیم میں کھل سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن مدب کبھی کبار کھل جاتا ہے تو کھل جائے تو پھر یہ ساری اس کی فیلنگ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں بچے ایک ایک کر کے دو میں آپ کو بتائیے یہ تھوڑا محنت طلب کام ہے یہ آپ کچھ دنوں پہلے بنا سکتے ہیں تین چار دن پہلے پانچ دن پہلے اور سیدھا فریز کر دیں اس کو بعد میں نکالا اور سمپلی اس کو یوز کر لیا اور چٹنی بھی آپ بنا کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ آرام سے آپ کا 15-20 دن بھی چلتی ہے چٹنی اور یہ چٹنی بیسیکلی بڑی ورسٹائل چٹنی ہے جب بنی گیا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ڈیٹیل یا بہت سارے ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے جب تک میں روٹی بنا رہا ہوں ہم چھوٹی سی بریک پہ واپس آئیں گے یہ موموز ریڈی ہوں گے پھر ہم اس کی چٹنی بنائیں گے تیار کریں گے اور پھر آجیں گے ہمارے میکسٹیکن سوپ کی طرف کریں جائے گے پھر آجیں گے ویجیٹیبل موموز اجزا دو کے لیے میدہ پانچسو کریم نمک ایک چاہ کا چمچہ فلنگ کے لیے چوپڈ گارلک ایک کھانے کا چمچہ چوپڈ جنجر ایک کھانے کا چمچہ تیل پانچ کھانے کی چمچے چوپڈھری مرچ دو کھانے کی چمچے چوپڈھری پیاس تین ادد کاجر ایک کپ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک کھانے کا چمچہ موموز چٹنی کے لیے سابت لال مرچ چھے ادد تلہار مرچ دو ادد تیل پانچ کھانے کی چمچے چوپڈ گارلک ایک کھانے کا چمچہ چوپڈ جنجر ایک کھانے کا چمچہ ریموکہ رس پانچ کھانے کی چمچے چوپٹ پیا سے قدر چھوٹی نمک ایک چاہ کا چمچہ سویہ سو سے کھانے کا چمچہ نظر آ رہی ہے ویسے تو جیسی یہ اس کو سٹیم لگے گی یہ خود بخود تھوڑے بہت سیر ہو جائیں گے لیکن بہت میجر اس میں کھلاو نہ ہو اچھا جی یہاں پہ جاتے ہیں ہماری جو موموس کی چٹنی ہے یہاں پہ ہم نے اس میں تلہار مچ ٹیمارٹر اور تھوڑا سا پانی اور گول لال مرچ یہ ہم نے یہاں پہ شامل کی تھی اس کو ابھی ہم بلینڈر میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم باریک پیس کے پھر اس کی چٹنی کی طرف آتے ہیں دو ادت تلار مرچیں یہ آگئی ساتھ میں گول لال مرچیں حسبے برداشت کتنا سپائسی کرنا ہے اس کو گول لال مرچ جو ہے اس کو کنری مرچ بھی کہتے ہیں یہ جب ثابت ہوتی ہے تو بہت تیز ہوتی تیکھی یہ پسنے کے بعد اس کا تیکھاپن کام ہو جاتا ہے تو گول لال مرچ کو ہم بھی استعمال کریں اتیاد سے آپ شاید یہ سمجھیں کہ یہ تو لال مرچی ہے یہ پسیوی نہیں ہے اس کے جو تیکھاپن ہے وہ سارا اس کے اندر بند ہے جیسی یہ پسے گی یہ سارا کھل کے باہر آ جائے گا اور پھر آپ کے لئے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی تیکھاپن اس کو اپنے حساب سے رکھے گا میرے حساب سے 6-7 اگر ہم اس میں 5-6 اٹ کر رہے ہیں تو بہترین ہے اس کو بھلکوئی باریک پیچھنا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں پہنچ چھے کھانے کے چمچ کوکنگ وائل میں اگر کھانے کے چمچ ادرک لسل شامل کیا تھا چاپ کیا ہوا سب سے پہلے یہ چاپ ہوگا بلکل گرائنڈ خوب باریک کسنا ہے اس کو چھوڑ بس یہ پس گیا یہ آ گیا یہاں پہ اور اب اس میں شامل ہو جائے گا لیمن جوز سویہ 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 دار کے تو تھوڑا سا بلکل ایک ٹی سپون اور اگر ڈاٹ نہیں ہے تو تھوڑا سب زیادہ استعمال کر سکتے ہیں نمک شامل کر دیا اس کو مکس کریں گے اوبال آئے گا دیمی آنچ پہ پانچ منٹ کے لئے پکے گا اور بس پھر یہ ہماری بڑی مزے کی موموز کی چٹنی ہو جائے گی تیار سو اس کو مکس کرتے جائیں گے اور پکائیں گے بس پانچ چھ منٹ جیسے یہ بھی تیار ہوکے موموز آتے ہیں ہم نے سیمپل اس کو سیم کرنا ہے بیف کے موموز کو ہم نے پندرہ سے سترہ منٹ سٹیم کیا سترہ اٹھارہ منٹ سٹیم کیا تھا چکن والے کو ہم نے پندرہ منٹ کیا تھا یہ سبزی کے ہیں سات آٹھ منٹ کے اندر کمپلیٹی تیار ہو جائے گا اچھا ہماری دوسری ریسی پی جو ہے وہ ایک میکسکن سوپ ہے وہ بہت ہی مزے گا بڑا ٹیش کے پانچ بھی اس سے بہترین سو یہاں پہ ہم نے دو لیٹر چکن کی اخنی لے لیے اس میں شامل کریں گے ہم آلو سلائس کیا ہوئے چاپ کیا ہوئے یہ سب کچھ پس جائے گا اسی وجہ سے ہم نے اس کو کسی بھی رف شیب میں کٹ لیں ٹیماتر ساتھ میں شامل کر دیا اور چونکہ ٹیماتر سوپ ہے ٹیماتر فریش کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ ٹیماتر پیس بھی شامل کرنا پڑے گا کونٹیٹیز میں آپ کو بتایتا ہوں ٹیماتر سلائس کیا ہوئے ٹیماتر سلائس کیا ہوئے آدھے کلوئے اور ٹومیٹو پیس ایک کپ ہے ٹومیٹو پیس دیکھ لیجئے گا اس کا گالہ پر میرے پاس جو یہ آیا ہے بہت شدید گالہ ہے تو یہ آپ آدھے کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی انٹینسٹی کے ٹومیٹو پیسٹ مارکٹ میں آتے ہیں ایک برینڈ لوکل جو ہے وہ اتنا کونسنٹریٹڈ نہیں ہے لیکن جو چینیز برینڈ آرہے ہیں وہ بہت کونسنٹریٹڈ ہیں تو وہ اپنے اتیاد سے استعمال کرنا ہے کوئی شدید ٹومیٹو نہ ہو جائے بس اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے بوئل آئے گا اور تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کر دیتا ہوں بس بوئل آئنے کے بعد اس کو دھیمی آنچ پر پکائیں گے تھوڑی در کیلئے جائیسی سبزیاں اس میں نرم ہو جائیں گی پھر ہم نے بلینڈر سے اس کو باریک پیسنا ہے اس کے بعد ہم اس میں سبزیاں شامل کر رہے ہیں جس میں کیوب میں کٹا ہوا پیاز ہے چاپ کیا ہوا شملا مرچ اور مکئی اور یہ اس کی سیزننگ ہے جس میں کٹی لال مرچ اوریگانو کالی مرچ اور نمک یہ چار چیزیں اس میں ڈلیں گی یہاں پہ آتے ہیں واپس چٹنی کی طرف اور اس کا ٹیسٹ دیکھ لی جائے گا سویا سوس اس میں بہت زیادہ ہے مقدار میں شامل نہیں ہو رہا یہ ہلکا اصا فلیور دیں اس کو اور سویا سوس کہاں گیا سویا سوس اس میں اکھانے کا چمچ ہے اکھانے کا چمچ نورمل سویا سوس اگر دار سویا سوس ہے تو ایک ٹیسپون سے اوپر نہ ڈالے گا بہت زیادہ سویا سوس کا فلیور ہو جائے گا اس میں میں تھوڑا سور سامل کروں اس کے بعد اس کو تھوڑی در کے لیے پکانا ہے پانچ منٹ سات منٹ جیسی چھتنی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے اور اس سارے چیزوں کے اجزاء کے ذائقے بالکل یقصہ ہو جائے آخر میں اس کم نمک ایڈجز کریں گے نمک اب یہ میں نے کمیس میں شامل کیا زیادہ نہیں ہے جیسی تھوڑا سا کونسنٹریٹ ہو جائے جو تکنس میں چاہیے اس کی اس کے بعد اس کو سوف کریں گے موموس کے ساتھ یہ ڈپنگ سوس ہے اور یہ بہت ہی مزے کی چھتنی میں جب بنایا کہ ہم اکراؤز اس ریسی بھی جو لگا کہ میں نے کہا ہے یہ شیئر کرنی چاہیے بہت ڈیفرنٹ ہے اور بڑے کام کی ہے یعنی ہمارے پاکستانی کھانوں میں بہت سارے کھانوں کے ساتھ یہ جا سکتی ہے بریانی پلاو کریز سبجیوں کے ساتھ دال کے ساتھ اسی کومبینیشن بہت اچھی ہے یہاں پہ آتے ہیں واپس اور بس اب اس کو ویٹ کرنا ہے خالی ہم نے جیسی بوائل آئے گا اس میں چیزیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں آدھے کلو اس میں ٹیماٹر ہے ایک کپ اس میں ٹومیٹو پیسٹ ہے دو عدد میرے صاحب سے آلو ہوں گے اس میں آلو رفلی کٹ لینا ہے کیونکہ سارا پس جانا ہے آہ کہاں گے آلو یہ چکن کے سٹاک دو لٹر ہے اچھا پیاز ہے اس میں ہم نے ابھی نمک شامل نہیں کرنا چونکہ اکھنیم جو ہم نے بنائی وہ چکن کیوب کے ساتھ بنائی ہے اس کو میک شور کے اور اس کو ہم گاڑا کر رہے ہیں آلو کے ساتھ اس میں شامل کیا جاتا ہے میدہ یا کان فلار یہ جو کانٹیننٹل سوپ سے میدہ سے گاڑے کی جاتے ہیں میدے کی اتنی غزائیت نہیں ہے جیتنی آلو کی ہے تو ہم نے آلو کو اس میں استعمال اس میں سے کیا ہے تاکہ سوپ کو گاڑا کرنے کے لئے ہم آلو کی ہلپ لیں بجائے کہ اس میں میدہ شامل کرے سو ہیلذی سوپ بھی ہو جائے گا چلیج یہ چکنی تیار ہو رہی ہے میرے صاحب سے دو تین منٹ اور لگیں اور ساتھ میں سوپ کو بائل آ رہا رہا ہے بس ہمارا کام اب سمجھنے کی اتنا باقی رہا نہیں جائے جیتے ہیں وہ ساتھ سے 8 ملٹ اس کو سٹیم کرنا ہے کرنے جائے گا سپائیسی میکسیکن ٹومیٹو سوپ اجزا ٹومیٹو سلائی ساتھا کلو ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ اوریگانو چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانے کی چمچے چکن سٹاک دو لٹر نمک ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ آلو سلائیس دو عدد شملا میٹ سلائیس دو عدد سویٹ کون ایک کپ بیاس چھوٹے کیوبز ایک کپ لے جو آپس آگئے اور یہ ہمارا سٹیمر آگیا ہم نے جو بنایا تو اس کو ہم نے پتیلے میں آپ کو دکھایا تھا ایک ریک رکھ لیا تو اس کے اوپر ادروائز سیم تینگ ہے یا جو چاولوں کی چھنی ہوتی ہے اس میں آپ بنا سکتے سو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہم یہاں پہ جاتے ہیں میکسیکن سوب کی طرف اور اس میں دو لٹر یخنی تقریباً تین سچا تین عدد آلو آدھے کلو ٹیمارٹر ایک کپ ٹومیڈو پیسٹ ٹومیڈو پیسٹ کافی ٹھیک تھا میں نے آدھے کپ شامل کیا میرے حساب سے بہترین ہو گیا اب آپ نے اس کو سمپلی گرائند کرنا ایک دو دفعہ ہی پسھے گا جیسی پس جائے گا اور تھوڑا سا باریک ہو جائے گا پھر ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے جس میں سبزیں اور سیزنگیں یہ آخر میں شامل ہوں گی بلکل پہلے نہیں پہلے مین کا ہمارا ٹیمارٹر کو پیسنا ہے مکمل اور اس میں جو علو شامل کیا تھا یہ مکمل پیس جائے یہاں پیبین میں اس کو پکنے کیلئے تقریباً ہو گئے آلماست دس سات آٹ میٹ ہو گئے جیسی تھوڑا سا اور پکے گا اس میں سبزیں نرم ہو جائیں پھر ہم اس کو ایک دفعہ پیستے ہیں اور ذہن میں رکھے گا آلو اس سوپ میں شامل کرنے کا مقصد سوپ کو گارہ کرنا ہے عام طور پر سوپ جو ہیں ہم لوگ مہدے یا کان فلار سے گارہ کرتے ہیں اس کی غزائیت اتنی نہیں ہے جتنی آلو کی اسی وجہ سے ہم نے اس میں آلو شامل کر دیا ہے اور اس کی مومو اس کی چٹنی بھی بن گئی تیار ہو گئی یہ میں اس کو واپس بند کر رہا ہوں پتیلے کو اور یہ آگئے بھائی زبردست یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست ہمارا اسسسٹنٹ شیف بنائے بہترین بن گئے چلیں اب ہم نے یہ ڈش لی اور ہمیشہ جب بھی سٹیمر میں پکائیں گے پہلے سٹیمر بند کیجئے سب سے امپورٹن چیز ہے جو سٹیمر نکل رہی ہے یہ میں آپ پہ ہاتھ تھوڑی تر کے لکھوں گا ہاتھ سیکنڈوں میں جلے گا میک شور کہ اس کو بالکل آپ بند کر دیں اب اس طرف آتے ہیں اور سب سے ضروری کام جو ہے وہ اس کو کو آئل کرنا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پہلے ہلکا سا ڈرائ کرلوں گا تاکہ اس کی سٹیم جو پانی کھڑا ہوا یہ ختم ہو جائے ہلکا سا اس کے بعد اس کو بریش اسوی سے کرنا ہے کہ جو موموں سے ہیں عام طور پر سٹینل سٹیر لیکن چپک جاتے ہیں سو بیسٹ اس کا طریقہ کار یہ کہ اس کو پہلے ہلکا سا آئل کرنے زیادہ نہیں تھوڑا سا اس کے بعد یہ سارے کے سارے میں اس میں آرینج کریں گے یہ آگئے یہ آگئے اور آپ چاہیں تو اس کو چکن، بیف، فش، پرانز اور سبزیوں میں بھی جو کمبلیشن میں نے رکھی اس کے علاوہ بھی جو سبزی آپ کو آسانی سے دستیاب پسندو آپ اس کی فلنگ میں ڈال سکتے ہیں یہ بالکل جو ٹپیکل انڈین موموز ہیں جو طریقہ کار بلکل میں نے اس کو فالو کی ہے باقی آپ اپنی ساب سے اس کو ایجزت کر سکتے کوکنگ ٹائم میں نے آپ کو بتایا اس کا ٹوٹل چھ سے سات منٹ سبزیاں ہیں سبزیاں ہم نے تین چار منٹ پکا لیے جو اس کی روٹی ہے بیسکلی اس کو پکانا ہے اور اس کا ٹائم چھ سات منٹ سے اوپر دیں ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے اچھے کوشش کرنی ذہن میں آپس میں چپکے نہیں یہ اگر تھوڑ ٹچ ہو جاتے اتر تو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار چپک جائیں تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ روٹی چپک جائے گی تو پھر روٹی ٹوٹے گی سو ایک ایک کر کے رکھتے جاتے ہیں کافی سارے بن گئے مرحال میں چلنج تھوڑا سا اور جگہ بنا لیتے ہیں اور بس یہ نہیں بچ جگہ بہت ہوگا اب اس کو ہم کرتے ہیں کور واپس اور اب اس کی سٹیم آن کر دیتے ہیں ساتھ منٹ یہاں پہ جاتے ہیں واپس سوپ کی طرف میرے ساپ سے سوپ بھی آل موسٹ ریڈی ہے پسائے اس کے سبزیاں نرم ہو چکی ایک دفع اس کو اور گرائنڈ کرتے ہیں پھر اس میں سبزیاں شامل کریں گے اور سیزننگ کیونکہ جیسی سبزیاں شامل ہو جائیں گے پھر اس کی گرائنڈنگ نہیں ہو پائے گی لیازہ گرائنڈنگ کا جو بھی عمل ہے وہ آپ اسی سٹیج پہ کمپلیٹ کر لیں ایک دو دفع گرائنڈ کریں جیسی سبزیاں اس میں ٹیماتر تو بلکل گل چکا وہ آلو اس میں ایک آتھ پیس مجھے نردر آردک گھومتا ہوا وہ بھی فارغ ہو جائے بس اس کو سمپلی مشین چلائی اب اس کی سیزننگ ہم کریں گے بلکہ نہیں آلو ہاں گومی رہ بھی ایک آتھ اس کو تھوڑا سا اور پیسنا پڑے گا سیزننگ کریں پھر ہم اس میں سبزیاں شامل کریں گے اس سبزیاں ہمیشہ آخر میں شامل کریں گے سبزیاں کریں گے سبزیاں کریں گے ہارڈلی تین سے چار منٹر سے زیادہ نہیں بس خالی اس میں جو ہم نے آلو وغیرہ شامل کیا تھے وہ ابھی تک گھوم رہے ہیں اس کو میں نے پیسنا ہے سارا اور بعد میں اس کے سبزیاں اتنا نہیں ہے سبزیاں مسالوں میں اس میں کالی مرچ نمک اور اوریگانو اور کٹی لال مرچ ہم نے کٹی لال مرچ کا سارا لے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہری مرچ اسی سٹیج پر اس میں شامل کر دی جائے گا تاکہ پک جائے اور گرینڈ کر دی جائے گا لیکن وہ تیکھا پنج ہے بہت سارے لوگ کے ذہن میں آتا ہے میکسکن تھائے گھانے بہت سپیسی ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے جو سپیس لیول انہیں رکھے وہ انہیں اپنی ساپ سے رکھیں تیکھا پناہ اپنی ساپ سے اججسٹ کر سکتے ہیں جو جتنا تیکھا وہ کھاتے ہیں آپ اترائیں آپ بھی کھائیں اس کو تھوڑا سا اور گرینڈ کرتے ہیں اب آجاتی ہیں اس کی سیزننگ کی طرف جس میں کالی مرچ اوریگانو ایک ٹی سپون اور کٹی لال مرچ کھانے کا چمچ ہے کٹی لال مرچ بہت ٹیکی ہے اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا سویٹ کون آگیا اور ساتھ میں اس میں کیوب میں کٹا ہوا پیاز آگیا اور ساتھ میں اس میں شملا مرچ آگئی باس اس کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں اور نمک ابھی ہم نے شامل نہیں کیا چکن کیوب کافی نمکین ہوتی ہے تو ہم نے اس کی حساب سے دیکھنا ہے جیسی تھوڑا سا مکس کر لیا پھر اس کو مکس کر لیتے ہیں نمک کھا ہے تھوڑا سا بس اب اس کو اپنے ڈکر نہیں رکھنا ہے بوائل آئے گا تین چار منٹ پکے گا بس اور یہ ہمارا سپائسی میکسکون سوپ ہو جائے گا تیار ہم آرہیں یہاں پہ اوپس یہ دیکھیں یہ موموز آرام سے بن رہے ہیں تین چار منٹ اس کو اور ہیں اور چھوٹی شریکیا بریکی طرف جا رہے ہیں واپس ہاتے ہی سٹارٹ کریں گے جائے گا ویجیٹیبل موموس سابت لال مرچ چھے عدد ٹیماتر تین عدد تلہار مرچ دو عدد تیل پانچ کھانے کی چمچے چاپ گرلک ایک کھانے کی چمچہ چاپ جنجر ایک کھانے کی چمچہ لیمونگرس پانچ کھانے کی چمچے چاپ پیاس ایک عدد چھوٹی نمک ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ڈو کی اجزہ مکس کر کے ڈو بنا لیں اور ایک گھنٹہ رکھ دیں اس کے بعد چار انچ راؤنڈ ڈسک میں کٹ کر ایک سائٹ پہ رکھیں ایک پین میں تیل گرم کر کے لیسن اور ادرک ایک منٹ فرائے کریں پھر فلنگ کے باقی تمام اجزہ ملا کر تین منٹ تیز آنچ پہ پکا کر اتاریں اور ایک طرف رکھ دیں اب مکسر کے تین کھانے کی چمچے ڈو ڈسک میں بھر کر سٹیمر میں دس منٹ سٹیم کریں اور ایک طرف رکھ دیں چٹنی کے لیے ایک پین میں ٹیماتر تلہار مرچ اور سابت لال مرچ دو کپ پانی کے ساتھ پانچ منٹ پکائیں ایک پین میں تیل گرم کر کے چوپڈ گارلک چوپڈ جنجر اور چوپڈ پیاز دو منٹ پکائیں پھر ٹومیٹو مکس نمک اور لیمون کارس ڈال کے دو منٹ پکا لیں آخر میں سویا سوس ڈال کے مکس کریں اور سوس کے ساتھ مومو سرف کر دیں سپائسی میکسیکن ٹومیٹو سوپ اجزہ ٹومیٹو سلائی ساتھا کلو ٹومیٹو پیسٹ ایک کپ اوریگانو ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ دو کھانے کی چمچے چکن سٹاک دو لٹر نمک ایک کھانے کا چمچہ کٹی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ آلو سلائیس دو عدد شملا مرچ سلائیس دو عدد سوئٹ کون ایک کپ بیاست چھوٹے کیوبز ایک کپ ترکیب ایک پین میں چکن سٹاک آلو ٹومیٹر اور ٹومیٹو پیسٹ ڈال کر اُبا لیں نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے ساف کرتے ہیں لے جی واپس آگئے اور یہ تیار ہوگئے مومو ساتھ میں اس کی سینٹر میں چھٹنی آگئی اچھا اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی بڑے نازک ہوتے ہیں تو اس کو کوشش کر کے نکال کے کھول کے تھوڑی در کے لئے چھوڑ دیں جیسی تھوڑ سے سیٹل ہو جائیں پھر اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے ادروائز یہ ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں ہلکی سے نازک ہوتے ہیں زیادہ نہیں اس کو بھی ہم نے ہی پہ چھوڑ دینا ہے ہم آجاتے ہیں ہمارے میکسیکن سوپ کی طرف جو کہ بہت ہی مزے کا مجھے ٹومیٹو سوپ ایسی جتنے سوپس ہیں اس میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ٹومیٹو سوپ اس کی بھی چھوٹی سی ہیسٹری ہے وہ یہ تھی کہ بچپن میں کم پتہ نہیں اب کورس کی کتاب تھی کیا تھی وہ اس میں کوئی لکڑھا رہا ہوتا ہے اس میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے بڑی غربت تھی تو وہ اتنا کھانے پینے کو ملتا نہیں تھا تو وہ اناج ہم اس کو اس میں کہتے تھے اناج پورا نہیں آرہا تو وہ کوئی سٹوری تھی اس میں کو سردی کا تھوڑا سا موسم کوئی لکڑا رہا ہوتا ہے کوئی جنگل میں ہوتا ہے وہ ٹومیٹر کا شوربہ بناتا ہے تو وہ جو اس نے لکھا تھا کہ اس میں سے سٹیم اٹھ رہی تھی میرے تو ویسی سٹیم نکل گئی تھی میں نے کہا یہ سوپ تو بنانے بنانا ہے اس کو میں نے بہت بنایا ہے اور میں نے بڑی ورائٹی کے بنایا ہے وہ بچپن کا واقعہ وہ سٹوری تھی وہ مجھے بڑی انٹرسٹ کر گئی تھی یہ نہیں یہ سوپ ہو گیا تیار اور اگر یہ غزائے سے بھرپور ذائقے میں تو ہو مجھے ویسی ٹومیٹر سوپ پسند ہے اس کو تھوڑا چٹ پٹا ہے بیچ میں یہ ہوا کہ ٹومیٹر تھوڑے سے کھٹے کم تھے ویسی سوپ جتنا ہے ٹومیٹر میں اس میں استعمال کیا ہے یہ تھوڑا ذرا کھٹا ہو جاتا ہے لیکن اگر کم کھٹاس ہو تو آپ اس میں سمپلی تھوڑا سا لیمان جوز ڈال دیں جو کہ میں نے بھی ڈالا بریک ہے دوران سو سمپلی یہ آگیا ہمارا سپائسی ٹومیٹو سوپ سپائس لیول دیکھ لیجائے گا کتنا تیکھا کرنا ہے اور اگر بلکل بھی نہیں کرنا تو بھی ضروری نہیں ہے ہم لوگ جب آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ سپائسی ٹومیٹو سوپ یا کوئی اور چیز جس میں تیکھے پن کے لیول ہوتے ہیں یہ مسٹ نہیں ہے سمپل میکسیکن ٹومیٹو سوپ آپ بنا سکتے ہیں جو بھی ریسیپیز ہم آپ کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے بلکہ لائزیٹس بنانا ہے آپ کو یا نہیں مل رہی سویٹ کون یا پسند نہیں ہے آپ اس کی جگہ کوئی اور سبزی استعمال کر سکتے ہیں یا بلکل استعمال نہ کریں یہ جتنی بھی ریسیپیز دیتا ہوں آپ کو یہ ایک بیسک آئیڈیا دینے کے لیے یہ مسٹ نہیں ہے کہ جو ہم نے بول دیا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے بیسک ٹومیٹو سوپ کا آئیڈیا آپ کو آگیا اب آپ اس میں اپنی مرضی کے سبزیاں میں ڈالیں مرضی کے ساتھ میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں کوئی میٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بلکل سپائچی نہ رکھیں that's all's up to you challenge یہ ہمارا spicy tomato soup بھی تیار یہ یہاں پہ آگیا اور آجاتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو نکالنے کے لیے اب میں آپ کو بتایا تھا نہیں نیچے oil لگائیں گے فرس کلاس یہ نیچے چپکیں گے نہیں اور ایزیلی نکل آئیں گے اور اس کو نکالنے کا طریقہ ٹائمنگ بھی یہ ہے کہ اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دو تین منٹ چھوڑ دیں اب یہ دیکھیں آرام سے نکل رہے ہیں اور آپس میں اگر چپک جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے چپکے ہیں اس کو زیادہ زور نہ لگائیں یہ ٹوٹ جائیں گے اگر کئی تھوڑے سے یہ دیکھیں یہ دو چپکے ہوئے آسام آرام سے اٹھائیں گے باہر چھوڑ دیں گے تو یہ آرام سے ایزیلی نکل آتے ہیں جور دستی والا کام نہ کریں نازک کام ہے بس دیکھے کر کے اس کو لگا دیتے ہیں چٹنی بڑی کام کیا ہے میں نے چکی بھی تھی ٹیس بڑا اس کا اچھا ہے اور میرے حساب سے ہمارے سارے کھانوں کے ساتھ بریانی پلاو کوئی سبزی کے ساتھ دال کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں یہ کر کے سیٹ کر دیتے ہیں تو ہماری آج کی دونوں ریسیپیز ریڈی ہوگی انشاءاللہ اس ویک میں ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ پلان کی آپ کے لئے پلان کی ہوئی نہیں اور کل میرے خواہل میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم بنا رہے ہیں باسترن کریم کپکیکس اور اگر وہ بنا رہے ہیں بسٹن کریم کپکیکس بسٹن کریم کپکیکس بسٹن کریم کپکیکس اس بے ہم اسکمہ مستعمال کریں اور بہت ہی مزے کی یہ ریسیپیز بنے گی بڑی ڈیفرنٹ ہے بچوں کے لئے تو دیس اس آئیڈیل میں یہ گھر میں بنا چکا ہوں ایوی بڑی 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 جس لفتیر بیٹے ابھی ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ وہ کپکیکس یا بسٹن کریم کپیکس بسٹن کریم کپیکس ایٹم میں میرے خانم میں شاید وہیں سے کونسپٹ آیا ہے بٹ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ کل ضرور دیکھیں گا بڑی مزے کی جن لوگوں کو تپ کے پسند ہے دیویل ریلی لاب اٹ چیلنج پروگرام کا ٹائم گوا ختم یہ ہو گئے ہمارے ویجیٹیبل موموز ریڈی ساتھ میں ہمارا میکسیکن سوپ ساتھ میں ٹائم پورا ہو گیا کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے انہافیس موسیقی 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 موسیقی